درشن پوجن ماملے میں جلہ جج عدالت نے بڑا فیصلہ سنایا کوٹ نے مسلم پکش کی اپیل کو خارج کر دیا ہے جلہ جج نے ہندو پکش کے دعوے کو صحیح ٹھہراتے ہوئے کہا کہ یہ ماملہ سننے یوگیا ہے فیصلے کو لے کر رام نگری آیودھا کے سنتوں نے بھی اس کا سواغت کیا ہنوانگڑی کی پجاری راجداز کا کہنا ہے کہ آج خوشی کا دن ہے امترہ اور کاشی گتات ساتھ بیس آزار مندروں میں بھی ویجائی حاصل کریں گے اچھی بات ہے جو گان باپی کے سمبت میں کوٹ نے آدیش پارید کیا ہے کہ ان کو مسلم پکش کے جو دلیل تھیں اس کو خارج کر کے اور ہندو پکش کے دلیل کو سبتار کیا ہے اس سے آسا ہے کہ اگلے تاریخ تک فائنل کے مرلے آدیش کے قرار پر ہیں اور سارے سبوت مہاں پرشیت ہیں نیشیت ہے کہ یہ گان باپی کا بھی آدیش ہندو کے پکش میں ہو جائے گا گان باپی ماملے پر کوٹ کے دورہ آج ایتیہاسی پھائشلہ لیا گیا پورا دیش پورا سماج آج اس بات کے لیے پرسندتہ بیکٹ کرتا ہے کہ جس پرکار سے مغلوں کے دورہ اس دیش میں کھڑینتر کر کے ہماری جناس تھا اور ہندو کے کیندروں کو کھنڈت بھی کھنڈت کیا گیا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس کے پندر اتھان کا سمجھ آ گیا ہے اور اسی پکش میں آج کوٹ نے جس پرکار سے اس ماملے کو سنوائی کے لیے جائے جمانہ ہے اور مسلم پکش کے ماملے کو نرست کیا ہے یہ سواگت یوگ یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ مغلوں کے دورہ آستھاپیت کی گئی پرمپراؤں کا سماپن ہونا چاہیے اور آشتیہ پرمپرہ کی آستھاپنا ہونا چاہیے سانتی کی نہیں کرانتی کی ضرورت ہے وہ کرانتی کا ایسا سمجھ دانک کرانتی جس پرکار سے مہدی جی نے انڈیا گیٹ سے شروعات کیا مہدی جی نے کہا کہ جو ویدیسی کرانتاؤں کی جو نیشانی ہے اس کو ہٹانا چاہیے آپ دیکھئے کہ آج سومبار ہے بھگوان بھولے کا دن ہے اور آج کی شروعات دیکھئے کہ جو ورشف ایکٹ کا ماملہ دے کر اور مسلم پچھے کہتا تھا کہ نہیں یہ عدھکار ہندووں کو نہیں ہے اس کوٹ جانے کا اس پچھ کو رکھنے کا لیکن میں کوٹ کو شادہ با دوں گا سمجھان میں مجھ کو آسٹھا ہے اور آج بھیجے ملا ہے اور آج خوشی کا دن ہے اور یہی نہیں مطرہ اور کاسی کے ساتھ ساتھ بیس ہجار بندرے سے ہیں جہاں پر ہم بھیجے حاصل کریں گے